بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معاشرٹی علوم کی نیچے مصفرحین اور میں تمام بچوں کو آج ہی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں ہم آپ کی کتاب کا باب نمبر چھے شروع کر چکے ہیں جس کا نام ہے معاشیات اور آج میں آپ کو اس کا لیکچر نمبر ون مکمل کرواؤں گی جو کہ اشیاء اور خدمات کے متعلق ہے پیارے بچوں لیکچر کا جو ہے ہم ایک سرگرمی سے آغاز کرتے ہیں اس میں میں آپ کو مختلف تصاویر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو تصاویر یہاں نظر آ رہی ہے تین کولنم بنائے گھر سکول اور محلہ گھر محلے اور سکول میں ملنے والے سمان اور خدمات کی فہرست آپ کو بنانی ہے کیونکہ پیارے بچوں آپ پچھلی کلاسوں میں تیسری جماعت میں چہارم میں آپ پہلے سے ہی خدمات اور اشیاء کے بارے میں پڑ چکے ہیں تو کون سے آپ کو اشیاء اور خدمات گھر میں ملتی ہیں سکول میں ملتی ہیں اور آپ کے محلے میں ملتی ہیں جلدی سے آپ نے اس طریقے سے تین کولنم بنانے ہیں اور پھر آپ نے ان کے متعلق جو ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹیچر کو آپ بتاتے جائیں گے اور وہ لکھتی جائیں گے ٹھیک ہے جلدی سے ویڈیو کو پاوز کریں اور یہ سرگرمی مکمل کریں شاباش تو کیا ہمیں گھر میں کیا ملتا ہے ہمیں گھر میں جو اشیاء ہیں وہ ہمیں کرسی میں یہ تمام چیزیں کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ گھر میں ملتی ہیں خدمات جو ہمیں گھر میں ملتی ہیں وہ کون سی ہیں آپ کی امی آپ کا خیال رکھتی ہے اس کے علاوہ آپ کی ہاؤس میڈ آتی ہے وہ گھر کا کام کر کے جاتی ہے محلے میں آپ کو کون سی خدمات ملتی ہے سبزی والا آتا ہے وہ آپ کو سبزی بیچ کر جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سوسائیٹی کے جو صفائی کرنے والے ہیں وہ آ کے آپ کا کھوڑا وغیرہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اس طریقے سے مختلف کام جو ہیں وہ آپ کے آپ کو مختلف اشیاء اور مختلف جو خدمات ہیں وہ آپ کے گھر کے آس پاس اور سکول وغیرہ میں ملتی ہیں تو پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ اشیاء اور خدمات کی اسطلاحات کی تعریف جو ہے وہ بیان کر سکیں گے اشیاء اور خدمات سے کیا مراد ہے اشیاء وہ چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور خدمات جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے یا اس سے ہم ان کو حاصل کرتے ہیں روز مرحہ استعمال ہونے والی اشیاء اور خدمات کے نام بتائیں جلدی سے ویڈیو کو پاوز کریں اور جلدی سے کچھ اشیاء اور خدمات کے نام بتائیں شاباش تو پیارے بچوں جلدی سے اب اپنی کتاب میں آپ نے پیج نمبر 75 کھولنا ہے تاکہ ہم اس کی پڑھائی جو ہے وہ شروع کر سکے امید ہے تمام بچے یہ پڑھا صفحہ کھول چکے ہیں چلے آئیں اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اشیاء اور خدمات goods and services معاشیات کا تعلق اشیاء اور خدمات کی پیداوار اور تقسیم سے ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہے اشیاء یعنی کے goods لوگوں کی ضروریات وہ چیزیں جنہیں چھوپ چھوہ اور استعمال کیا جا سکے وہ اشیاء کہلاتی ہے مثلا ناچ پھل سبزیاں اور دالیں وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تمام جو ہیں یہ اشیاء ہیں جن کو چھوہ جا سکتا ہے جن کو ہم اپنی روز مرحہ استعمال کے لیے جو ہے وہ use کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں جبکہ اگر خدمات یعنی کے services کی بات کی جائے تو یہ کیا ہے خدمت سے مراد ایسی سرگرمیاں جو انسان دوسرے انسانوں کے سہولت کے لیے سر انجام دیتا ہے اشیاء کے برعکس خدمات کو چھوہ نہیں جا سکتا بلکہ وہ براہ راست لوگوں کے استعمال میں آ سکتی ہیں مثلا استاد کا پڑھانا ڈاکٹر کا مریضوں کا علاج کرنا کسان کا کاشتکاری کرنا خاکروب کا صفائی کرنا اور دفتر میں کلرک کا کام یہ سب جو ہیں وہ خدمات کہلاتی ہیں اس کے علاوہ جب آپ دکان پر اکثر اشیاء جو ہیں وہ خرید نے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دکاندار نظر آتا ہے جو کہ آپ کو بیچنے کی خدمت جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ فرق ہے اشیاء میں اور خدمات میں اور اس طریقے سے آپ ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ان اسطلاحات کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو شخص ہیں لوگ ہیں وہ ہمیں مختلف جو ہیں وہ خدمات جو ہے وہ دیتے ہیں اب سرگرمی نمبر ایک آپ اپنی کلاس میں مکمل کریں گے کمرہ جماعت میں رول پلے کا انقاد کریں یہ کسی ہسپتال یا کلینک کے ڈاکٹر اور مریض یا گاہک اور دکاندار وغیرہ کے درمیان ہو سکتا ہے انہیں اشیاء اور خدمات کے درمیان فرق بتانے کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی اشیاء کے مابین فرق بھی بتائیں تو سرکاری اور نجی اشیاء کے مابین جو فرق ہے یہ ہم نے اگلی لیکچر میں پڑھنا ہے تو تو ہم اس کے بارے میں تب بات کریں گے ابھی آپ نے کلاس میں جو ہے ایک چھوٹا سا ڈراما کرنا ہے جس میں کچھ بچے جو ہیں وہ کلاس میں اشیاء خریدنے والے بن جائے اور ایک شخص جو ہے یا جو ہے وہ مریض بن جائے اور کو ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے اور وہ علاج کریں تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اشیاء اور خدمات کے مابین فرق پتا چل جائے گا اب اگر ہم ڈاکٹر کی بات کریں تو ڈاکٹر جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے لیکن مختلف اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کو خدمت دیتا ہے جیسے کہ ٹی کے وغیرہ سٹیتھوسکوپ دوائیاں وغیرہ یہ تمام جو ہے یہ اشیاء ہیں تو اس طرح سے آپ ان کے ماں بین جو ہے جب یہ رول پلے کریں گے تو آپ کو خود بخود جو ہے خدمات میں اور اشیاء میں جو ہے وہ فرق نظر آئے گا ایک بچے کو آپ سبزی بیچنے والا بھی بنا سکتے ہیں جو کہ اپنے پاس سبزی رکھ لے تو وہ اشیاء ہو گئی اور وہ آپ کو کیا پروائیڈ کر رہا ہے وہ آپ کو خدمت جو ہے وہ ایک پروائیڈ کر رہا ہے ورکشیت کے لیے آپ یہ ورکشیت اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنی تیچے سے بھی لے سکتے ہیں آپ اپنا نام لکھیں گے اور اس کے بعد اشیاء اور خدمات یہاں پر آپ کو جو ہے ایک چھوٹے سے کولم میں بتایا گیا ہے اور پھر آپ اپنے اس منظر نامے کو پڑھنا ہے بتانا ہے کہ آپ سامان خرید رہے ہیں یا سروس یا جو اشیاء اور خدمات جو ہیں وہ اس کے آگے آپ لکھتے جائیں گے آپ اپنے بال کٹواتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ ایک خدمت آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ سیل سے کتاب خریدتے ہیں تو یہ آپ نے ایک شیئے جو ہے وہ خرید دی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے ویڈیو کو پاوز کریں اور جلدی سے اپنے اس ورکشیت کو مکمل کریں امید ہے تمام بچوں نے ورکشیت مکمل کر لی ہے چلیں آئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تشخیص کی جانب تو اشیاء اور خدمات کی تعریف جو ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہے شاہ باش تو پیارے بچوں ہوم وقت میں آپ اپنے والدین سے مختلف اشیاء اور خدمات کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے اس کے علاوہ سرگرمی نمبر دو جو ہے یہ آپ گھر سے مکمل کریں گے ان خدمات کی نشان دہی کریں جو طلبہ اپنی روز مرہ زندگی میں سر انجام دیتے ہیں جیسے کہ پڑوسیں کے لئے ضرورت کی اشیاء خریدنا اپنے علاقے کو ساتھ سترا رکھنا ان خدمات کو سر انجام دینے میں ان کی حوصلہ افضائی کریں طلبہ کو معاشرتی خدمات کے حوالے سے کام بتائیں اور اگلے دن ان کے کام کی بابت دریافت کریں تو پیارے بچوں آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ اکثر جو ہے وہ خود بھی خدمات جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں جیسے کہ اگر کسی پڑوسی کو کسی کام کی ضرورت ہے یا اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو اس کو فراہم کرتے تو اس طرح سے آپ اس کی خدمت کریں اس کے علاوہ جب آپ اپنی سوسائٹی کو ساتھ سترا رکھنے میں مدد کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ بھی آپ ایک خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس طرح کی خدمات جو ہیں ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہمیں ضرور سر انجام دینی چاہیے تو آپ نے جو ہے اپنے گھر میں جن جن سی خدمات آپ سر انجام دیتے ہیں جیسے امی کا ہارٹ پٹانا پڑوسیوں کی مدد کرنا وغیرہ آپ نے ان کے ایک فہرست بنانی ہے اور ان کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں پیارے بچو اس کے علاوہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑا ہم نے اشیاء اور جو خدمات ہیں ان کے ماں بین جو ہے وہ فرق بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے ان کی تعریف جو ہے وہ بھی بیان کی تو تھوش جو چیزیں ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں وہ اشیاء کہلاتی ہیں جبکہ جو انسان ہمیں دیتے ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے وہ خدمات کہلاتی ہیں امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائی کیا ہوگا اپنے ایڈگر کے لوگوں کا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ